بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو السلام علیکم دوستو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ایک بار ہم مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے یہ اتنے میں ایک اوٹ سوار آیا اس نے اپنے اوٹ کو بیٹھا کر مسجد میں داخل ہوا اور پوچھنے لگا تم میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صحابہ کرام میں تقیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے ہم نے کہا یہ سفید رنگ بالے تقیہ لگائے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تب آپ سے کہنے لگا اے عبد المطلب کے بیٹے اس پر آپ نے فرمایا کہو میں تجھے جواب دیتا ہوں پھر اس آدمی نے کہا کہ میں آپ سے کچھ معلوم کرنے والا ہوں اور اس میں سختی کروں گا آپ دل میں مجھ پر ناراض نہ ہو تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں جو چاہو پوچھ سکتے ہو تب اس نے کہا میں آپ کو آپ کے مالک اور آپ سے پہلے والے لوگوں کے مالک کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ اللہ تعالی نے آپ کو تمام انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے آپ نے فرمایا ہاں اللہ تعالی غوا ہے پھر اس نے کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ اللہ تعالی نے آپ کو دن رات میں پانچ نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ہے آپ نے فرمایا ہاں اللہ غوا ہے پھر اس نے کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سال بھر میں رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے آپ نے فرمایا ہاں اللہ گوا ہے پھر کہنے لگا میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ ہمارے مالداروں سے صدقہ لے کر ہمارے فقیروں میں تقسیم کریں آپ نے فرمایا ہاں اللہ گوا ہے اس کے بعد میں آدمی کہنے لگا میں اس شریعت پر ایمان لاتا ہوں جو آپ لائے ہیں میں اپنی قوم کا نمائندہ بن کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں میرا نام جمام بن سالوہ ہے اور میں سعد بن ابی بکر نامی قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں